اسلام علیکم دوستو کیا حال و امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام خالد اور آپ کا ایک بار پھر سے کوشام دین ہے میرے اس چینل فرنس کلر ٹیک میں دوستو مشہ کی طرح میں پھر سے آزر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے بہت چھوٹی سی ہے پر اچھی ہے بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں پر آپ جو ہے زیادہ تر چھوٹی چیزوں پر ویڈیوز بناتے ہیں آپ زیادہ اپر لیول کی ویڈیوز بنایا کریں ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا معلوم ہے پہلے تو میرا چینل جو ہے ہی ٹیپس این ٹرکس پر تو میری کوشش ہیتی ہوتی ہے کہ جو بھی چھوٹی چیزیں ہماری دیلے روٹین میں ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کریں وہ لازمی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہمارا حالانکہ مجھے بھی نقصان ہوتا ہے چھوٹی سی ویڈیوز بنانے پر آپ لوگوں کو دیکھیں تو ایٹی پسند لوگوں کو ان چیزوں کے حوالے سے بالکل بھی نولیج نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے بڑی آسانیہ پیدا کر دیتی ہے تو دوستوں پھر بات کرتے ہیں مجلی بل کے حوالے سے دوستوں مجلی جو ہے تقریبا ہر گھر میں ہی ہے اور جو آج کے دور میں اور بجلی کا بل بھی تقریبا سب کے پاس ہی آتا ہے ویسے تو بل جو ہے نارملی ٹائم پر پہنچ جاتا ہے آپ کے گھر میں لیکن جو ہے کبھی کبھار اگر وابڈا کی وجہ سے ہاؤنم ڈیلیوری میں بل آپ کا لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جانا لیٹ فیس کے ساتھ بل بننا پڑتا ہے چاہے اس میں وابڈا کا ہی قصور کنو کوئی کلیم وہ آپ کو نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی اب اس کو پے گئے ہو تو ایسے جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا بل جو ہے آپ کی ڈیٹ کے جس پر جس ڈیٹ با آپ کو ڈیلیور ہوتا ہے اس پر نہیں آیا تو آپ سمپلی جو ہے انٹرنیٹ کے تھو اپنے موبائل یا پی سی سے جانا بل کی کاپی نکال سکتے ہیں اور اس کا اپنے ڈیپی نکلوا سکتے ہیں آن لائن بل جو ہے ہوم ڈیلیوری کی ڈیٹ سے پہلے ہی عمومن جو ہے آن لائن اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو آپ پہلے بھی آپ بل دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے نا یہ لوگ آن لائن جو ہے ویب سائٹ پہ اپنا بل جو ہے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو اس ساپ کو کچھ دن پہلے ہی وہاں سے آپ اپنا بل نکال سکتے ہیں وہاں سے اپنی اماؤنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی آ کے کتنا بل آیا ہے تو اس حساب سے جانا کو کچھ دن مل جاتے ہیں اپنی جو ہے بل کی پیمنٹ کو ارینج کرنے کے لئے جو موٹے موٹے تگڑے تگڑے لوگ ہیں ان کے لئے تو بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے جیسے جو غریب لوگ ہیں جن کو بل دیکھ کے بخار ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی تو ہمارے جیسے لوگ جانا وہ پہلی بل نکال لیتے ہیں ہاں جی دیکھتے ہیں جی کتنے کا بل آیا ہے اور کہاں سے اس کا ارینج کرنا ہے کتنے دن پہلے کہاں سے پیسے بچانے آئے کہاں سے رکھنے تو پھر ہم اس طریقے کی ایڈیسمنٹ کر کے پھر اس کے بعد ہم بل بھر دیتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے بل دیکھنے کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن اگر انسٹال نہیں کرنا ہے اگر پی سی میں سے کرنا ہے یا موبائل سے کرنا تو دونوں میں سیم طریقہ ہے اگر پی سی میں کرنا ہے تو وہاں سے گوگل کو لوگوں کو کھولیں گے اگر موبائل سے کرنا ہے تو موبائل سے بھی کوئی نہ بھی براوزر اوپن کر لیں گے براوزر اوپن کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے گوگل میں جیسے گوگل آپ کھولتے ہیں کوئی چیز سرچ کرنے کے لیے تو آپ نے یہاں گوگل پہ جانا ہے گوگل کی ویب سائٹ آن کر لینی ہے جیسے ہی گوگل کی ویب سائٹ آئے گی آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے میپ کو بل میپ کو بل آن لائن یہ لکھ کے سرچ کریں گے آپ یہاں تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آئیں گی دو ویب سائٹ آپ کو نظرہ رہیں گے کہ نیچے لکھا ہوا ہے میپ کو ڈاٹ کام اور ایک اوپر ہے نمبر اور آگے میپ کو بھی لکھا ہوا ہے تو نیچے والی پہ نہیں کلک کرنا آپ کو جو فرسٹ والی ویب سائٹ آئے گی نا یہ نمبر لکھا ہے 210.56.23.106 اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کر لیں گے اس طرح کا انٹر فیس سامنے آئے گا اس کو کر لیں زوم جس طرح آپ اپنی پکچر کو زوم کرتے ہیں گیلری میں جو آپ کی پکچرز ہوتی ہیں اس کو آپ زوم کر کے دیکھتے ہیں تو سیم اس طریقے سے یہ جو ہے نا پیج زوم ہو جائے گا اس کو زوم کریں یہ ریفرنس نمبر لکھا ہے تو اس پہ کلک کریں گے آپ تو آپ کو جو بیل کا ریفرنس نمبر ہے جب بیل نکلے گا تو آپ کو دکھا دوں گا کہاں لکھا ہوتا ہے تو وہ ریفرنس نمبر آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے ریفرنس نمبر میں ٹائپ ہو گیا آپ نے کرنا ہے سمیٹ پہ کلک اور یہ دیکھیں یہ بیل آپ کا آگیا ہے سامنے تو اس طرح اگر بیل آئے گا یہ زوم کریں تو یہاں سے یہ پرنٹ بیل کا آپشن بھی ہے آپ یہاں سے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اس کا کمپیوٹر والے سے یا اگر پرنٹر آپ کے پر موجود ہے ریفرنس نمبر یہ دیکھیں اوپر ٹاپ پہ موجود ہوتا ہے یہ بیل پہیں گے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے ریفرنس نمبر تو یہ آپ نے ریفرنس نمبر دینا یہ انگلیش باہنڈ میں یوں لکھا ہے نا آپ نے یہ نہیں لکھنا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس طریقے سے جانا اپنے بیل نکال سکتے ہیں دوستو مزید کوئی سوال ہوگر آپ کے اس ویڈیو کے حوال سے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں یا کر سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام پر میسیج انسٹرگرام ایڈی کا لنک دے دوں گا میں ڈسکرپشن میں آپ وہاں پر جائیں مجھے فورو کریں مجھے میسیج کریں اور انشاءاللہ میں آپ کے ریپلائی دوں گا تو دوستو امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیتے ہیں پلیز ہماری اس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ذاتھ اور اگر آپ ہمارے اس چینل فرنس کے لئے ٹیک پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئکن کے بٹن کو دماغنا مدھ بولیے گا اللہ حافظ